فرنس آئی پیل میں آپ نے کافی سارے ایسے پلیئرز دیکھے ہوں گے جنہوں نے ایک ٹیم سے دوسری ٹیم میں جا کر اپنا آئی پیل کریئر لگ بگ سماپت کر لیا تھا لیکن آپ نے آئی پیل میں ایسے کافی سارے پلیئرز دیکھے ہوں گے جنہوں نے ایک ٹیم سے دوسری ٹیم میں جا کر اپنا آئی پیل نہ صرف اپنا آئی پیل کریئر بلکہ اپنا انٹرنیشنل کریئر بھی یہ پلیئرز نیکس لیول پر لے گئے انہوں نے اپنی ایپی ایل ٹیم چینج کرنے کا کافی بڑا ڈسیجنس لیا تھا اور اس ڈسیجن کے بعد ان کا کریئر پوری طرح سے بدل گیا تھا میں اس ویڈیو میں ایسے ہی تین پلیئرز کی بات کروں گا ایسے ہی تین پلیئرز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جن کا ایپی ایل ٹیم چینج کرنے کا ڈسیجن ان کے لیے one of the best ڈسیجن رہا تھا انہوں نے ایپی ایل ٹیم چینج کرنے کے بعد دوبارہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا دراصل ان کا فرم یا پھر ان کا جو لیول تھا وہ پوری طرح سے کافی ایمپرو ہو چکا تھا میں اس ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی تین پلیئرز کے نام بتاؤں گا تو ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ اس ویڈیو کو ہمیشہ کی طرح انتق جرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی یہ کرکیٹ کے بڑے فین تو نیچے کا لائک کا بٹن دیوگا اس کو جرور دبا دے اور ہمارے چینل پہ جرور کر دے سبسکرائب تو فرمج جن تین پلیئرز کا ایپی ایل ٹیم چینج کرنے والا ڈیسیجن کریئر چینجنگ ڈیسیجنز تھا ان میں سب سے پہلے نمبر پر نام آتا ہے آر سی بی کے یوجویندر چہل کا دراصل ایپی ایل دو جار گیارہ دو جار بارہ اور دو جار تیرہ کے سیزن میں یوجویندر چہل ایم آئی یعنی مومینینز کی ٹیم کا حصہ ہوا کرتے تھے جب ایم آئی کی ٹیم نے دو جار گیارہ میں چیمپئنز ٹروپی جیتی تھی تب یوجویندر چہل کا کافی اچھا پردشن گیند کے ساتھ تھا لیکن اس کے بعد ایم آئی کی ٹیم میں اس گیند باج کو زیادہ موقع نہیں ملے اس سمیے میں ایم آئی کے پاس ہربجان سنگھ اس کے ساتھ ہی پرگیان اوجا جیسے بڑے سپن گیند باج ہوا کرتے تھے یہی ایک کارن تھا کہ ایم آئی کی ٹیم یوجویندر چہل کے ٹیلنٹ کو نہیں سمجھ پائی اور لگاتار تین سال ٹیم میں رکھنے کے بعد بھی ایپی ایل میں ایک یا دو سے ادھک موقع انہیں ایم آئی کی ٹیم میں نہیں ملے اس کے بعد دو آجار چودہ کی سیزن میں آر سی بی کی ٹیم نے انہیں خریدا اور اس کے بعد یہ آر سی بی کی ٹیم کے لیے ایک نیکسٹ لیول کے پلیئر بن گئے یا پھر کافی بڑا نام یہ آئی پی ایل میں بن چکے تھے اس کے بعد انہیں انڈیا کی ٹیم میں موقع ملا اور ٹیم انڈیا کے لیے انہیں ٹی ٹونٹیز اس کے علاوہ اوڈی آئیز میں کافی اچھا پردشن کیا تھا یعنی یوجویندر چہل کا آئی پی ایل ٹیم بدلنے والا دسیجن کافی بڑا دسیجن تھا اگر یہ ایم آئی کی ٹیم میں فلال ہوتے تو ان کا اتنا بڑا نام نہیں ہوتا اور شاید ہی انڈیاں ٹیم کا حصہ ہوتے اگر یہ ایم آئی کی ٹیم کے ساتھ جڑے ہوتے تو آر سی بی کی ٹیم میں آ کر یوجویندر چہل کا کریئر ٹوٹلی پوری طرح سے بدل چکا ہے وئی اس کے بعد اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر نام آتا ہے سوری کمار یادو کا دراصل سوری کمار یادو ایک سمیں میں کےکی آر کی ٹیم میں تھے لمبے سمیتے گئے کےکی آر کی ٹیم کا حصہ تھے لیکن کےکی آر کی ٹیم میں نے نمبر چھے نمبر سات پر بلے باجی کرنے کا موقع ملتا تھا انہیں کیول دو یا پھر تین اوور ہی بلے باجی کرنے کا موقع ملتا تھا انہوں نے دو تین آئی پیل سیزن کےکی آر کیلئے حیزہ فینشر کام کیا تھا لیکن اس کے بعد ایم آئی کی ٹیم نے دو ہجار اٹھارہ کے آئی پیل اوکشن میں سوریہ کمار یادہو کو تین سے چار کروڑ کی پرائز میں خرید کر اپنی ٹیم میں انکلوڈ کیا تھا اور ان کو ہیزن آپنر اس کے ساتھ ہی نمبر تین پر ٹرائی کیا تھا اور پچھلے دو آئی پیل سیزن میں سوریہ کمار یادہو ایم آئی کی ٹیم کے لئے کرنٹلی لیڈنگ رن سکورر ہے پچھلے دو آئی پیل سیزن کے اوورول رن ملا کر انہوں نے ایم آئی کی ٹیم کی طرف سے سب سے ادھیک رن پچھلے دو آئی پیل سیزن میں بنائے ہیں اور یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ اگلے سال یا پھر ڈیڑھ دو سال میں یہ ٹیم انڈیا میں بھی ایم آئی کی ٹیم کی بدولت ٹیم انڈیا میں بھی اپنی جگہ پرابط کر لیں گے یا پھر ٹیم انڈیا میں نمبر چار نمبر پارچ پر جگہ مل جائے گی تو سوریہ کمار یادہو کا بھی آئی پیل ٹیم چینج کرنا اور ایم آئی کی ٹیم میں جانا ان کے لیے بھی کریئر چینجنگ ڈیسیجن تھا اس کے بعد اس لسٹ میں تیسرے اور آخری نمبر پر نام آتا ہے آندرے رسل کا دراصل آندرے رسل ایک سمیں میں دیلی کے پیٹلز کی ٹیم کا حصہ تھے دوہزار گیارہ دوہزار بارہ دوہزار تیرہ یہ تین سیزن دیلی کے پیٹلز کی ٹیم کے ساتھ رہ چکے لیکن دیلی کے پیٹلز کی ٹیم میں انہیں اتنے موقع نہیں ملتے تھے اتنے زیادہ چانسز دیلی کے پیٹلز کی ٹیم نے اس سمیں میں انہیں نہیں دیا تھا اس کے بعد دوہزار چودہ کے آئی پیل اوکشن میں ہی ککیار کی ٹیم میں آئے ککیار کی ٹیم نے انہیں خریدا اس کے بعد انہوں نے واپس پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اس کے بعد انہیں ویسٹ انڈیس کی ٹیم میں جگہ ملی انہوں نے ورلڈ کپ تک ویسٹ انڈیس کیلئے جیتا اور ککیار کی ٹیم کیلئے لگاتار اب تک ان کا کافی اچھا پردشن رہا ہے کرنٹلی آئی پیل کے ون آب دی بیسٹ فینیشر ہے تو آندھر رسل کا بھی آئی پیل ٹیم چینج کرنے والا دیسیجن کافی بڑا دیسیجن تھا اس وجہ سے انہیں انٹرنیشنل ٹیم میں جگہ ملی اس کے ساتھ ہی ککیار اس کے لئے آئی پیل کے کافی بڑے پلیئر بن گئے تو یہ تین بڑے پلیئر تھے جنہوں نے آئی پیل ٹیم چینج کر کر اپنا پوری طرح سے کریئر بھی بدل لیا ویسے آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پتے ہیں اور کون سے پلیئر سے جن کے لئے آئی پیل ٹیم چینج کرنے والا دیسیجن کافی سائی دیسیجن تھا اس کے ساتھ ہی ویڈیو کریں لائک اور چینل کو جرور کریں سبسکرائب